اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لہٰذا حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے کہ اب کیا ہوگا چنانچہ حکومت نے تحریک لبیک کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کر رکھے تھے کہ کسی طرح تحریک لبیک حکومت کو تھوڑا سا اور ٹائم جے دے ایک ماہ کے دوران کئی بار فریقین میں رابطے اور مذاکرات ہوئے آخر کار حکومت کی جان میں جان آئی جب حکومت اور تحریک لبیک کے مابین نیا معایدہ تیپ آ گیا مذاکرات میں حکومت کی طرف سے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور شیخ رشید شریک ہوئے معایدہ تیپ آنے کے بعد وزیراعظم امیان خان صاحب نے میڈیا کو خوشی کی نوید سنائی کہ حکومت کا تحریک لبیک کے ساتھ معایدہ تیپ آ گیا ہے اور تحریک لبیک نے اپنی ڈیڈ لائن میں 20 اپرل تک توسی کر دی ہے ناظرین یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جس روز ہمارے پشاور کے علاقے بازیت خیل میں ایک احمدی کی جان لی گئی اس وقت ملک کے حکمران تحریک لبیک کے ساتھ کیے گئے معایدہ کی توسی پر دستخط کر رہے تھے پچھلے دنوں اسی تحریک لبیک کے جلسے میں ڈاکٹر قدیر نے ٹیلی فون پر تقریر کی اور کھلم کھلا جماعت احمدیہ کے افراد کو قتل کے لیے لوگوں کو اکسایا اور گیارہ فروری کو ہمارے ایک احمدی کو شہید کیا گیا یہ نا اہل بزدل حکمران عقیدے کی بنیاد پر ملک میں نفرت نے پھیلانے والی خون ریزی کرنے والی تحریک سے ملک دشمنی پر استوار مطالبات کو مسترد کرنے اور ان کو عقل کے ناخل لینے کا مشورہ دینے کی بجائے بند کمروں میں اس دہشت گرد گروہ کے لیڈروں سے جھوٹے بے بنیاد اور جالی وعدوں اور معایدوں کے ذریعے اپنے سرپڑی بلا کو ٹالتے ہیں اس حکومت کا کوئی شخص اس بات پر غور کرنے کو تیار نہیں کہ جب انتہا پسندی پر مائل گروہ کو سرکاری سطح پر قبولیت کے ذریعے عزت اور احترام سے سرفراز کیا جائے گا تو وہ اپنی شدت پسندی میں کمی کی بجائے اضافہ کریں گے اور دن بہ دن ایسا ہو رہا ہے ناظرین اب آپ اس معایدے کی آڑ میں اس ملک کے وزیر آزم کی بزدلی کی حقیقت بھی سن لیں عمران خان صاحب کبھی بھی فرانس کے ساتھ سفارتی تلقہ توڑنے کا حوصلہ رکھتے ہی نہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا یہ اختیار وزیر خارجہ کے پاس ہوتا ہے جو برائے راست ملک کے وزیر آزم کے حکم کا پابند ہوتا ہے یہ سیاسی مقاصد کے لیے اپنے دہشتگرد گروہ سے جھوٹ پر مبنی معایدہ کیا گیا ہے یہ نوزیدہ مدینہ کی ریاست کی بنیاد جھوٹ مکاری اور افترہ پردازی کے سوا کچھ نہیں